جو مختلف لیولز کے سٹوڈنٹس ہیں سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں دیکھیں ایک بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے پوری دنیا میں حالات ہیں ہم اپنے ملکی بات کر رہے ہیں یہاں بھی غیر معمولی حالات ہیں اور ایسے حالات کا تصور نام نے پہلے کبھی کیا تھا اور نہ ہی اللہ کرے کہ آئندہ کبھی ایسے حالات ہمیں دیکھنے پڑیں کہ بہت ہر شعبہ ہی ڈسٹرپ ہے اور کوئی چیز ہم جس طرح روایت ہی ہوتی تھی جس طرح ماضی میں کرتے رہے ہیں اس طرح نہیں اور آج ہی ہم نے اسمبلی میں بیٹھ کر یہ رولز میں امینمنٹ ڈالی ہے کہ شاید ہم اسمبلی کا اجلاس بھی سب لوگ یہاں بیٹھ کے نہ کر سکیں یہ گھر میں نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا لیکن کرنا پڑا اسی طرح تعلیم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے ہر چیز متاثر ہو رہی ہے لیکن تعلیم چونکہ جس طرح نانت نمبر صاحب نے کہا کہ بہت اہم ہے اور ہمارے بچوں کا فیوچر ہمارے ملک کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے تعلیم کے اوپر تعلیم سے ہمارے ملک کے بچے پچھلے کوئی چار مہینے سے ڈسکنیکٹ ہیں اچھا سر اس ڈسکنیکٹ کو ہمیں یہ نہیں پتا کہ جولائے میں آگسٹ میں سیکٹمبر میں یا کتنے مہینے بعد جا کر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنے سکوز اور یونیورسٹیز اور کالیجز کو دوبارہ سے اسی طرح کھول سکیں جس طرح وہ چلتے رہے ہیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف اقدامات ہم نے کیے ہیں اور یہ بات میں نے یہاں شہر تعلیم سپیچ میں بھی کہی تھی کہ کلاس روم میں جا کر جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس کی ریپلیسمنٹ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اس وقت کسی کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو اختیار کر کے ہم بچوں کو اسی طرح کی تعلیم دے سکیں جو وہ سکوز کالیجز میں فیزیکلی کلاسز میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے وہ نہیں ہے اب بچوں کو کسی طرح کنیٹ کرنے کے لیے کہ کوئی نہ کوئی سلسلہ ان کی تعلیم کا چلتا رہے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں جو آن لائن کلاسز ہیں اس سے ہم بالکل اتفاق کرتے ہیں ہم اس بات کا احساس ہے کہ یہ بہت کم اور محدود تعداد میں ایسے بچے ہیں جو آن لائن کلاسز سے مستفید ہو سکتے ہیں اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم پانچ پیسد دس پیسد پندرہ پیسد بیا بیس پیسد بچوں کو کسی طرح سے کنیٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جب سو پیسد سر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے